بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے فیملی میمبرز پجابی ذائقہ میغو شامدید آج ہم بنائیں گے بہت ہی صافٹ اور کرسپی مزدہ سے فرنچ فرائز جو کہ آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتے ہیں ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ سب کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں بچے اس کو لنچ باکس میں بہت پسند کرتے ہیں تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بڑے سائز کے علو لے کے یہ دے کے اس طرح بڑے بڑے علو لیں اس طرح بہت اچھی فرنچ فرائز بنتی ہے تو ان کو میں نے کٹ کے پانی میں اس لیے بھی گویا ہوا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں اب پہلے سب سے ہم ان کو ابال لیں گے اب ایک برطن میں ہم پانی لے لیں گے تقریباً دو لیٹر کے قریب اس کو گرم ہونے کے لیے رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک اور اس میں اپنے جو ہمارے کٹ کیے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو ابالنے کا یہ فائدہ ہوگا اس کا ایکسٹرہ سٹارج ہے وہ اس میں سے نکل جائے گا یہ بہت ہی کرنچی اور سافٹ بنیں گے باہر سے کرنچی بنیں گے اندر سے بہت زیادہ سافٹ بنیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ ابالنا نہیں ہے اس کے اوپر ہم ڈککن لگا دیں گے اور اس کا سٹارج نکلنے تاک اس کو جو ہے بس ابال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمیان میں ایک دو دفعہ ہم اس کا ڈککن ہٹا کے دیکھ لیں گے تاکہ ابالانے کے قریب ہو تو ہم نیچے سے فلیم آف کر سکیں دیکھیں اس کا سٹارج اتنا چھے سو پر آگیا ہے اور یہ ابالانے کے بلکل ہی قریب ہے جو ہی تھوڑا سا اس کو ابال چڑتا ہے تو ہم نیچے سے فلیم آف کر دیں گے کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ نرم نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن رحیم ماشاء اللہ اچھے سے یوبال آ چکا ہے تو نرم ہو گئے ہیں میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا دیتی ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو گلنا چاہیے بہت زیادہ گلے ہوئے نہیں ہوں تو اب سارے نکال لیتے ہیں باقی والے بھی یہ سارے نکال لیتے ہیں اس میں سے احتیاس سے چھنٹے نہ پڑے بہت اب ایک کپڑا بچھا گئے اس کے اوپر ہم اپنے یہ فرائز جو ہیں ان کو پھلا دیں گے اس طرح تاکہ ان کو ہوا لگے اور ان میں سے جو پانی کی نمی ہے وہ بلکل ہشک ہو جائے اس کے اوپر بکھیر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہوا لگے آپ ان کو دو میں بھی کر سکتے ہیں لیکن چھاؤں میں بھی آپ کر لیں تو کوئی مشکل نہیں اس سے پھلا لیں سب کو فرنچ فرائز کو ڈرائی کر لیا ہے تو اب ان سب کو کٹھا کر لیتے ہیں آئل گرم کر لیں اس میں ڈالیں گے فرائز بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے آپ کے پین کی جائش ہو اس کے ساتھ آپ سے ڈالیں اور ان کو فرائی کر لیں ایک منٹ تک ہم ان کو ٹاسکی کریں گے چھڑیں گے نہیں ایک منٹ کے بعد ان کی سائیڈ پھٹیں گے سائیڈ کو ہلا لیں گے اب دونوں طرح سے اچھے سے فرائی ہو جائے تو اس کو چھوڑنے کی مدد سے ہم بھائیں نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی ہے چھوڑی فنگرچپس تھیار ہو رہی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اب پیپر ٹاول کے اوپر دیکھیں ماشاء اللہ سے پھر سے ڈالیں گے اس کے اندر ان کو فرائی کر لیں گے ان کی سائیڈیں پٹ پٹھیں ان کو فرائی کریں گے تاہب یہ زیادہ سے کرسپی بنیں اچھے سے فرائی ہو جائیں تو ان کو بھی نکال لیں گے ماشاء اللہ کتنا ہی اچھا ان کا جو کرسپی کلر آیا ہے دیکھنے میں بہت یہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں اور ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں ان کو نکال لیں گے اور باقی کے بھی اسی طرح ہم فرائی کر لیں گے کرسپی اور کرنچی اور اندر سے سارٹ فرینچ فرائی بنانے کے لیے ہمیشہ ان کو جو ہے ہائی فلیم کی اوپر فرائی کریں اس کا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھین کی لک آئی ہے ان کو نکال لیں گے تو لیجئے پیارے میمبرز مزیدار سی فرینچ فرائیز ریڈیو ہو چکی ہیں اس کے اوپر تھوڑا چار مسائلہ شرکیں گے آپ اس کو ہمائی ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ بہت زیادہ مزے کی بنیں گی اور اگر آپ کو ہمائی ریسپی اچھی لگ رہی ہوں لیے فرینڈز تو انہیں لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ دعوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا ہیار رکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی لیٹس ٹیس بی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکیں موسیقا موسیقا